میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا رشتہ نبوت سے کہ آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا رشتہ کہ آپ کی دوسری بیٹی جو حضرت محمونہ ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشدامن ہے اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ہر معرخ ہر تاریخدان ہر اہل علم تسلیم کرتا ہے کہ ابو سفیان پہلے جو مسلمان لائے تھے صحابہ اکرام ان میں شامل نہیں بلکہ بعد والوں میں شامل ہے اور معرخین کے مطابق فتح مکہ کے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا یا پھر فتح مکہ والے دن آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ بات سمجھنے کی ہے الاسلام یہدیم قبلہ کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ منہدیم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی اس وقت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات تو قیامت تک مسلم ہے قرآن و سنت کے آئینے میں کہ کوئی بھی غیر مسلم اس کی بیس سال چالیس سال پچاس سال زندگی حالت کفر میں گزری ہے اس کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی کلمہ پڑھ لیا تو اس کے سابقہ گناہ ماف ہو گی یہ تو آج بھی جو ہے ہر غیر مسلم پر یہ خبر ہے کہ جب وہ مسلمان ہوگا یہ اسلام کی خاصیت ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ اسلام کا گویا کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ غیر مسلم چاہے زندگی کے کسی حصے میں مسلمان ہو اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو آج کا انجینئر یہ فضیلت ابو سفیان کو کیوں نہیں دیتا آج کا فیضی یہ فضیلت ابو سفیان کو کیوں نہیں دیتا آج فیضی کے چلے یہ فضیلت ابو سفیان کو کیوں نہیں دیتے انجینئر مرزا کے چلے یہ فضیلت ابو سفیان کو دینے سے کیوں قاصر ہیں کہ اسلام لانے کی وجہ سے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور جب ماف ہو گئے اب ان کو اچھالنے کی کیا ضرور ہے اور رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ ابو سفیان بعد میں اسلام لائے یعنی آخر میں اسلام لائے تو یہ کون سی حدیث میں ہے قرآن پاک کی کس آیت میں ہے کہ جو آخر میں اسلام لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو سفیان بعد میں اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے بعد اس لئے ان کا اسلام قابل قبول نہیں تو صرف ابو سفیان فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور کتنے صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں کیا ان کا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہے تمہاری غیرت کو جنجوڑنے کی ضرورت ہے کہ جو فتح مکہ کے دن یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں کیا اس کا اسلام قبول نہیں ہے اور کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تکفیر نہیں کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے مندارہ ابی سفیان فہوا آمن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ سمجھ کر نہیں فرمایا تھا کیا ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر نہیں کہا ابو سفیان کے گھر کو گویا کے سلامتی کا گھر نہیں کہا ابو سفیان کے گھر کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس پر کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کے مطابق ٹھیک نہیں کہا ہم تو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا گھر سلامتی کا گھر ہے ابو سفیان کے گھر کو اللہ کے پیغمبر نے امن کا گھر کہا اب دنیا کی کوئی طاقت اس گھر کو بد امنی کا گھر نہیں کہا سکتی جو کہے گا وہ بعد اس کے مو پر ماری جائے گی تو آپ اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کیا یہ بات اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو چبتا ہے اس پر آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور مشہور تابی یہ بھی آپ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر میں یہ بتا دوں مشہور تابی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ مندارہ بی سفیان فہوا آمین یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا علمی نکتہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ابو سفیان کے منکروں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم ابو سفیان کی تعریف کرو یا نہ کرو ابو سفیان جنت میں جا چکا ہے تمہارے کہنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا اس لیے آپ نے ان کے گھر کو سلامتی کا گھر کہا امن کا گھر کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے تو کفار مکہ آپ کو تکالیف دیتے تھے پریشان کرتے تھے آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ بنتے تھے تو یہ جو ابو سفیان کا گھر ہے اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی مکہ کے دنوں میں جب آپ مکہ میں رہتے تھے تو فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی اور امن کا گھر کہنے میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ چکے تھے اللہ کے نبی کے قدم آ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قدم رنجہ فرما چکے تھے اس لیے جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم اٹھیں جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم آ جائیں وہ گھر امن کا گھر تو ہو سکتا ہے بد امنی کا گھر نہیں بن سکتا تو یہ فضیلت ابو سفیان کی کیا تمہیں نظر نہیں آتی آج فیضی کے چیلے کہتے ہیں کوئی ایک حدیث بتا دو جو ابو سفیان تک پہنچتی ہو اور صحیح سند ہو اس کی کیا اس حدیث کی سند میں کسی کو شک ہے کوئی دنیا کا انسان اس حدیث کے اوپر تنقید کر کے دکھائے اس کے رابیوں کو غیر مستند کر کے دکھائے اس کے رویت کرنے والوں پر کوئی انگلی تو اٹھائے اس کی انگلی دوزخ میں تو جا سکتی ہے اللہ کے نبی کا فرمان جوٹا نہیں ہو سکتا تو بھرکیف ایک یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کو امن کا گھر کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد ہے ابو سفیان فتح مکہ کے دن مسلمان اور اسلام لا چکے تھے اس لیے تو آپ کے گھر کو امن کا گھر کہا گیا ہے آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ ابو سفیان آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اگر میں اس بات کا تفصیل اور مدلل جواب دوں تو اس پر تو مجھے بہت وقت چاہیے لیکن میں چند چیزوں کے جواب آپ ان لوگوں سے مانگتا ہوں جو ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ آخر میں ایمان لائے ہیں آخر میں اسلام لائے ہیں ان کے اسلام کی کوئی وقت ہے نہیں ہے نعوذ باللہ تو جو آخر میں اسلام لائے اس کی کوئی وقت نہیں ہے ان کے نزدیک جو انجینئر اور اس کے چلے فیضی اور اس کے چلے اور دوسرے تیزرے اس میں رافضیت کو بھی میں شامل کرتا ہوں جو ابو سفیان کی پاکستان کے مختلف عصوں میں توہین اور تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا تمہارے نزدیک ابو سفیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ بعد میں اسلام لائے ہیں تو اگر بعد میں اسلام لائے تو رسالة مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے ہیں اس بات کا جواب دو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے ہیں آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں اور تمام نبیوں نے آپ کی آمد کی خوش خبری دی ہے تو آپ آخر میں آئے تو آخر میں آنا اگر عیب کی بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور حدیث میں فرمایا گیا انم العمال بالخواتین کہ انسان کے عمال کا اس عمل کا گویا کے اعتبار ہے جو آخر میں آخری عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل قرار دیا ہے کہ آخری جو عمل ہوتا ہے تو آخری عمل کے بارے میں ان لوگوں کی کیا رائے ہے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اسلام لائے کیا آخر میں اسلام لانا جرم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں خلیفہ بنے ہیں تو کیا حضرت علی خلیفہ نہیں ہے جو آخر میں کام کرے گیا وہ کام نہیں ہوتا ان لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آخری امت ہے انا خاتم النبی جین لا نبی عبادی ولا کتاب عبادی ولا امت من امت عبادی میں آخری نبی ہوں میری کتاب آخری کتاب ہے اور میری امت بھی آخری امت ہے اگر میں اس سے زیادہ کہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کی ازواج متحرات آخری ہیں آپ کے اہلِ بیت آخری ہیں آپ کے خدیفہ آخری ہیں آپ کے صحابہ آخری صحابہ ہیں اور آپ کے اوپر دین آیا آخر میں آیا یہ تمام تر چیزوں کے جواب تمہیں دینے پڑے گے یا پھر ابو سفیان کے اسلام کو تسلیم کرنا پڑے گا تم صرف حسد، عنار، بغض، کینہ، قدورت کی وجہ سے حضرت ابو سفیان کو مسلمان نہیں مانتے آخر کار ابو سفیان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ اس کو اسلام میں جگہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں بجائے اس کے کہ تم ابو سفیان کے اوپر انگلی اٹھاؤ کیوں نہ تمہیں ہی اسلام سے پاک کر دیا جائے کہ تم ہی اسلام سے نکل جاؤ یا پھر ابو سفیان کو اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے خاندان کو تسلیم کرو تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں اسلام لانا کوئی ان کے لیے عیب کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے اسلام لانے میں تاخیر کی ہے لیکن اس کا انہوں نے اس جو آخر میں ایمان لائے ہیں بعد میں اس کی تلافی بھی کی ہے تمہیں ان کی غلطیوں کی طرف تمہاری زبان چلتی ہے ان کی تعریفوں کی طرف زبان کیوں نہیں چلتی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے حالت کفر میں اسلام کے خلاف میں آگے بڑھ کر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اور اپنے لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے میں نے اسلام کو اور آپ کو نقصان پچھانے کی کوشش کی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام لانے کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت کر کے اپنے اس نقصان کی تلافی کروں یہ حدیث تمہیں نہیں آتی یہ حدیث پڑھتے ہوئے تمہاری زبان پر چھالے پڑھتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے تمہاری عقل و خرد جو ہے وہ نقام اور ختم ہوتی ہے یہ حدیث کیوں نہیں تمہیں یاد آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر ابو سفیان کو لشکر کا ذمہ دار بنا کر روانہ کیا اور یہ نہیں تمہیں پتا چلتا غزوات تائف کے موقع پر حضرت ابو سفیان کی لڑتے ہوئے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جب آنکھ ضائع ہوئی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے ابو سفیان اگر اس آنکھ پر سبر کرے گا یعنی آنکھ نہیں لے گا تو تمہیں جنت ملے گی اگر آنکھ چاہیے میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں وہ آنکھ تمہیں دوبارہ واپس کر دے گا لیکن ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول میں آنکھ نہیں لینا چاہتا میں تو جنت لینا چاہتا ہوں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے تمہارے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں تم گٹر کے اُبلتے ہوئے کیڑے ہو ابو سفیان کی یہ حدیث تمہیں کیوں نہیں آتی کیا اس میں کوئی شک ہے اس حدیث کی صندت میں کوئی شک ہے کیا ظہور فیضی کے چلے کہتے ہیں مجھے ایک حدیث بتا دو جو صندت کے ساتھ ابو سفیان تک پہنچتی ہو کیا یہ حدیث تمہارے اباؤ اجداد نے نہیں پڑی تم نے بھی نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ چاہیے تو آنکھ آ جائے گی جنت چاہیے تو آنکھ پر سبر کرو ابو سفیان نے جنت کو قبول کیا آنکھ نہیں لی کیا اس پر تمہاری زبان گنگی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ابھی تو میں صرف یہ ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں نا یزید یزید بن ابو سفیان کی میں نے ابھی بات نہیں کی اس کے بعد ابو سفیان جنگِ یرموق کے واقعات پڑھ کے دیکھو جنگِ یرموق میں حضرت ابو سفیان کی جو شجاعت دلیری اور بہادری کے واقعات ہیں اس پر تم کیوں نہیں تبصرہ کرتے اور تمہاری عقل اس پر کیوں نہیں چلتی صرف تبرے پر تمہاری زبان دراز ہوتی ہے جنگِ یرموق کے موقع پر ابو سفیان وہ انسان تھے جو صحابہ کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے اور لمبے لمبے خطبے دے رہے تھے کہ اے انسانوں تمہارے سامنے جنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہارے پیچھے شیطان اور آتش اور دوزخ ہے تم لڑتے جاؤ اور جنت کماتے جاؤ اور اسی موقع پر تو ابو سفیان نے عورتوں کو وہاں ایک باپردہ جگہ پر بٹھا کر کہا تھا کہ جو تمہارا خامن جنگ سے واپس آنے کی کوشش کرے اس کو آر دلا کر واپس جنگ کے اندر دکیل دو اور یہی وہ جنگِ جرموق ہے جس میں ابو سفیان نے جو جنگ کی حکمتِ عملی تیہ کی تھی اس حکمتِ عملی کے تحت جب اس پر عمل کیا گیا تو صحابہ نے کہا یہ ابو سفیان کی حکمتِ عملی ہے اگر یہ حکمتِ عملی نہ ہوتی تو آج ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے تھے اور یہی وہ جنگِ جرموق ہے جس میں ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور آپ مکمل نبینا ہو گئے تو نبینا ہو کر گھر میں نہیں بیٹھے نبینا ہو کر آپ نے خدمتِ اسلام سے مو نہیں موڑا نبینا ہو کر آپ نے جنگ نہیں چھوڑی نبینا ہونے کے باوجود آنکھیں جانے کے باوجود نظر نہ آنے کے باوجود آپ صحابہ کو خطبے دیتے تھے اور جنگ کے طرف آپ صحابہ کو جنت کے واقعات سنا کر شوق دلاتے تھے اور اسی جنگِ جرموق میں ابو سفیان کی وہ بہادری ہے کہ دنیا مثال پیش کرنے سے عاجز ہے اگر مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کی بدبختی ہے جو ابو سفیان کے یہ کارنامے بھول جاتے ہیں کیا آخر میں اسلام لاکر ابو سفیان نے اس زندگی کی تلافی کی ہے جو غیر اسلام طور پر انہوں نے گزاری ہے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے ان کو زندگی دی اور یہ خلافتِ عثمانیہ میں آ کر ان کی وفات ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اسلام لانے کے بعد وہ کام لیا کہ دنیا اس کی مطرف ہے تو ابو سفیان کا آخر میں اسلام لانا کوئی ان کے لیے عیب نہیں ہے ان کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے انہوں نے اس کا ازالہ کیا ہے جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اس قدر انہوں نے اسلام کو بلند بھی کیا ہے جس طرح نجاشی نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اس کی تلافی کی کہ بعد میں مسلمہ قذاب کو قتل کیا اور اسلام اسلام کو انہوں نے تقویت پہنچائی ابو سفیان نے بھی اسی طرح اسلام کو تقویت بخشی اسلام کو سلامتی بخشی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صحابہ کا ذکر کیا تو کیا ان صحابہ میں ابو سفیان نہیں یہ تو اللہ نے کہیں نہیں ذکر کیا کہ جو پہلے والے ہیں وہ جنتی ہیں جو بعد والے ہیں وہ نہیں جنتی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ جنتی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ جنتی نہیں ہیں ہاں درجات کا فرق ہو سکتا ہے اس پر تو ہر مورخ بات مانتا ہے ہر عالم ہر مفتی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو پہلے اسلام لانے والے ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جن کی فضیلت پروردگار نے بیان فرمائی ہے وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے لیکن یہ بھی تو اللہ نے نہیں فرمایا جو بعد میں ایمان لائے ہیں وہ نعوذ بلہ دوزخی ہیں بلکہ جہاں اللہ نے قرآن پاک کے اندر غلائقہ مفلحون کہا وہاں پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابہ تک اللہ کے نبی کی پوری جماعت مراد ہے اللہ کے نبی کی پوری جماعت جنتی ہے اللہ کے نبی کے پورے صحابہ جنتی ہیں اللہ کے نبی کی ایک منتحب جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا قرآن میں کیا حدیث میں کیا ان صحابہ کو کوئی اللہ کے نبی کی جماعت سے علیدہ کرنے کی کوشش اگر کرے گا تو اس کوشش کرنے والے کو الگ کر دیا جائے گا لیکن جماعتِ صحابہ مسلم رہے گی جماعتِ صحابہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کا عصوہ پہنچا جماعتِ صحابہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث پہنچی جماعتِ صحابہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کا پورا پیغام قیامت تک کے مسلمان کے لیے پہنچا تھا پہنچا ہے پہنچتا رہے گا جماعتِ صحابہ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں جماعتِ صحابہ کی وجہ سے آج مفتی کی آج مفتی کے فتوے ہیں جماعت صحابہ کی وجہ سے آج آدم کے فتوے ہیں جماعت صحابہ کی وجہ سے آج پوری روح زمین پر اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے جماعت صحابہ کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو وہ طاقت اور قوت دی کہ اپنی زندگیاں قرمان کر گئے دین کے اوپر آج تم اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر اپنے گھر کی ایک چار دیواری میں بیٹھ کر صحابہ پر پھونکتے ہو بکواس کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے جوپ مرنا چاہیے ابو صفیان جیسے جلیل القدر صحابی پر بکواس کرتے ہوئے تم اپنے ایمان کا جہزت دو وہ تم آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تمہارے جو آج کے اخلاق ہیں نا جو تبرہ کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ہر مسلمان کی بات نہیں کرتا جو تبرہ کرتے ہیں ان کے جو اخلاق ہیں نا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے زیادہ اخلاق اچھے تو ابو صفیان کے حالت کفر میں تھے کہ جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت انہوں نے نبی کی تعریف کی ہے نبی کے علیہ السلام کے بارے میں بلند پایا کلمات کہہ کر انہوں نے اپنے سردار ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہو وہ کسی کی توہین اور تظلیل نہیں کرتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کے بعد تو ابو صفیان حالت کفر میں بھی نبی کی تعریف کرتے تھے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے ہاں وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں آخر میں اسلام لائے ہوں تو لہٰذا میں اپنی پہلی زندگی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں تو بھرکیف باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجیش نہیں ہے کہ میں مزید اس نشست کو لمبا کروں بھرکیف اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو آج ابو صفیان کے ایمان پر جو ہے تانو تشنی کرتے ہیں کیچر اچھالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سمجھ دے اور ابو صفیان کی اور تمام زہابہ کی اہلِ بیدِ عظام کی محبت دے ورنہ ان کو چاہیے گا اپنی زبانیں بند کر